جیسے بھی کوئی ہمارا سربراہ بنتا ہے فوج کا تو وہ دو تین دورے بڑے اہم ہوتے ہیں اس کے لیے سعودی عرب بھی جاتا ہے چائنہ بھی اب وہ جاتا ہے لیکن انڈین انفلز کی وجہ سے اور چائنہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ویسٹ ہمیں کوئی کسی طرح کی پذیرہ ہی نہیں دے رہا اور ہم بالکل ایک اس وقت جو حکومت مسلط ہے ہمارے اوپر وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سعودی عرب یو اے اور چائن اگر پاکستان کے اندر الیکشن کی بات نہیں ہوتی کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوتے اس کے بعد عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں آتی تو وہاں سے پیسہ نہیں مل سکتا پیسہ نہیں ملے گا کہ ہمارے آرمی جی پہلی مرتبہ یعنی پہلے دورے پر جو پہلا اوفیشل ویزیٹ ہے اس پہ سعودی ریبیہ تشریف لے کر دیں تو یہی سیچویشن نہیں گی آپ جو ہیں ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے وہ چاہے آپ چینہ کے رحم و کرم پر ہوں یا چاہے سعودی عرب کے یا امریکہ کے یا جو بھی آپ جو بھی آپ کے ممالک ہیں اس کے رحم و کرم پر آپ ہوں کب تک جو ہیں وہ دوسرے ممالک آپ کو رسکیو کرتے رہیں گے آخر میں ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وہ کہہ دیں گی کہ بس ہم یہ اور نہیں کر سکتے ہیں پاس جاؤ چین کے پاس جاؤ ترکی کے پاس جاؤ سعودی ریبیہ کے پاس جاؤ ادار لینے کے لیے تاکہ تمہارا گزارا ہو حقیقت تو یہ ہے ہمارے آرمی چیف صاحب گئے ہوئے سعودی ریبیہ اور یوے ای کے دورے پہ آج ہی پرائم منسٹر پاکستان کی بات ہوئی ہے چائنیز پرائم منسٹر سے اور وہ بھی بات وہی ہے جو آپ نے بھی بولی ہے کوئی مانگنے تانگنے کا ہی سلسلہ چاہتا ہے انڈین انفرنز کی وجہ سے اور چائنہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ویسٹ ہمیں کوئی کسی طرح کی پذیرہ ہی نہیں دے رہا اور ہم بالکل ایک اس وقت جو حکومت مسلط ہے ہمارے اوپر وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سعودی عرب یو اے ای اور چائنہ اگر پاکستان کے اندر الیکشن کی بات نہیں ہوتی کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوتے اس کے بعد عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں آتی تو وہاں سے پیسہ نہیں مل سکتا پیسہ نہیں ملے گا اور اگر وہ نہیں ملتا تو تین ہفتے کا ایمپورٹ بیل ہے پاکستان میں ہر چیز کی قلت ہوگی آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے آپ کے کارڈز کہیں کام نہیں کریں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ پتھر کے دور میں دوبارہ چلے جائیں گے اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر چھے چھے چار چار آٹھ 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 دس دس گھنٹے ہو رہی ہے کاروبار کو جو بند کرنے کا فیصلہ کیا اس حکومت نے اس کے نتیجے میں کربوں روپے ملکی معیشت پر اس کے اثرات ہوں گے پاکستان ایک اس وقت جس طرف جا رہا ہے جس نیج پر جا رہا ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ معاملات ہیں لیکن ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت ہمارے جو ہینڈلرز ہیں جن لگوں نے اس حکومت کو مسلط کیا ہے تو یہی سیچویشن نہیں گی آپ جو ہیں ہمیشہ دوسروں کے رحم مکرم پر ہوں گے وہ چاہے آپ چینہ کے رحم مکرم پر ہوں یا چاہے سعودی عرب کے یا امریکہ کے یہ جو بھی آپ جو بھی آپ کے ممالک ہیں اس کے رحم مکرم پر آپ ہوں گے اس سے نکلنے کا باہر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکانومی کو بھی اوورحال کریں گے اگر آپ ایکانومی کو اوورحال نہیں کریں گے تو اسی طرح کی سیچویشن جو ہے یہ جاری رہے گی مطلب کب تک جو ہیں وہ دوسرے ممالک آپ کو ریسکیو کرتے رہیں گے آخر میں ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وہ کہہ دیں گی کہ بس ہم یہ اور نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے اس طرح کی قرضیں لیتے رہتے ہیں اپنے فورن ایکسچینج کو بڑھانے کے لیے تو ظاہر ہے آپ جو ہے آپ نے بھی ان کے باتوں کو ماننا ہوگا اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ جب آپ جب کسی قرض لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے ہیں پھر جو ہے آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا پھر ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہوتے ہیں وہ پھر آپ نے پورے کرنے ہو دیپینڈنٹ ہو جائیں تو ایکانمی آپ کی ڈیٹرمنٹ کرتی ہے فورن پالیسی کو تو جب آپ کی ایکانمی اتنی ویگ ہو تو ظاہر ہے آپ کی فورن پالیسی بھی بہت زیادہ ویگ ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مطلب نگوشیئیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوتے ہیں آپ جو ہے پھر آپ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نگوشیئیٹ جب کرتے بھی ہیں تو وہ ایک پوزیشن آف ویگنس سے پھر آپ نگوشیئیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر آپ کو بہت سارے کنسیشنز لینے ہوتے ہیں بات وہی ہوگی کہ آپ نے جو ہے سب کو اور ہول کرنا ہوگا اور جتنے بھی آپ کے ایک سپورٹ بیسس ہیں اس کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہوگا آپ نے کیا بات کر دی فوج کیلئے ہمیں انڈیا سے کون بچائے گا چین کے پاس جاؤ ترکی کے پاس جاؤ سعودی ریبیا کے پاس جاؤ ادار لینے کے لیے تاکہ تمہارا گزارہ ہو حقیقت تو یہ ہے ہمارے آرمی چیپ صاحب گئے ہوئے سعودی ریبیا اور یوے ای کے دورے پہ آج ہی پرائم منسٹر پاکستان کی بات ہوئی ہے چائنیز پرائم منسٹر سے اور وہ بھی بات وہی ہے جو آپ نے بھی بولی ہے کوئی مانگنے تانگنے کا ہی سلسلہ چل رہا ہے دوسری طرف یہ والی جنگ ہے تیسری طرف انڈیا کے ساتھ ہمارے کلاشز ہیں ایران کے ساتھ بھی بس گزارے لائکی چل رہا ہوتا ہے لیکن چلے ہیں ہم کبھی کہتے ہیں یہ مسلم امہ ہے تو کبھی مسلم برادر ہے پتہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے I don't know وہ کہاں ہے relations normal کرو کیونکہ لوگ اس کو misunderstand کر جاتے ہیں لیکن اگر پاکستان نے اپنے resources کو یہ جو اس کا eastern border ہے اس کو preserve کرنا ہے اور western border پر اپنے آپ کو considerate کرنا ہے تو you have to do it with some sort of normal تو یہ اور اگر پیسے نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے پاکستان default کر جائے گا میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا کہ گیارہ تقریباً ساڑھے گیارہ ارب ڈالر ہیں اس میں ساڑھے پانچ ارب ڈالر جو ہیں وہ commercial banks کے ہیں باقی میں نے آپ کو بتا دیا وہ پیسے ہیں جو استعمال نہیں ہو سکتے لیکن یہ بھی جو import bill ہے ہمارا وہ تین ہفتے کا import bill ہے اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں ہے ختم اگر ہم اسے خرچ بھی کر لیں ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی انٹر بینک دو سو چھبیس ستائیس اور open market میں دو سو پینتیس چالیس میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے خود کسی جگہ پر ڈالر پی کرنا تھا پاکستان میں تو میں نے ڈالر دو سو باسٹ روپے کا ڈالر خریدا ہے یہ حالت ہے اور جو LC جو ہے وہ نہیں کھل رہی banks جو ہیں وہ بالکل کوئی transactions نہیں کر رہا ہے black میں لوگ پیسے دے رہے ہیں اس وقت جو system ہے government کا وہ خود push کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ system banking system سے باہر نکلیں black کا کام کریں کیونکہ ہر چیز اتنی devalue ہو گئی ہے اس پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں آنے والے ایک دو مہینوں کے بعد اگر یہ صورتحال رہی تو medical supplies نہیں ہوگی ہر چیز ہماری باہر سے آتی ہے جو ٹیکہ لگانے کی جو syringes ہیں یہ بھی چائنہ سے آتی ہیں یہ بھی نہیں ملے گی پٹیاں نہیں ملے گی آپ کو پینڈال نہیں ملے گی آپ کو simple aspirin نہیں ملے گی hospital میں آپ جائیں گے آپ کی surgery نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ جو چیزیں چاہیے ان کو وہ surgery کرنے کے لیے وہ باہر سے آتی ہے اور وہ available نہیں is important but Pakistan state must take measures to ensure کہ یہ جو past کے اس کے حرکتیں ہیں نا ان سے یہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اس legacy کو ختم کر رہے ہیں کیسے کریں گے کب کریں گے UN کے وہ جا کے assembly میں سوائے کشمیر کا issue اٹھا کے وہ انڈین کیا کرتے ہیں وہ آپ کی ساری human rights violations بتا دیتے ہیں